ہیلو جی اسلام علیکم یہ ہے ہمارا آج کا خوبصورت سا آسان سا ڈیزائن اور اس ڈیزائن کو بنانے سے پہلے یہ جو ڈیزائن میں آپ کو شو کر رہی ہوں ان کو بنانے کی ڈیٹیل ویڈیو چینل پر موجود ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن آپ کو پسند آئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے وزٹ کر کے دیکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ڈیزائننگ ہے ڈیسنٹ اور خوبصورت ڈیزائننگ ہے دپٹے کے پلو کے لیے پانچے دامن اور گھیر کے لیے آسان بھی اور بہت زیادہ جالی دار خوبصورت گلے کے ڈیزائن اور بہت اچھی اچھی ڈیزائننگ گولڈوری کے ساتھ بنائی ہوئی ہیں تو گولڈوری بنانے کا بھی کوئی جنجٹ نہیں ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے وزٹ کر کے دیکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس پر دے دوں گی جڑے رہی ہے چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے اس طرح کی اور بھی اچھے اچھی ڈیزائننگ آپ کو اپ کمنگ ویڈیوز میں ملتی رہیں گی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ڈیزائن تو اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک ہارڈ گتے پہ کچھ اس طرح سے یہ ڈیزائن کریئٹ کیا ہے اس پتی کا آپ سکرین شوٹ لے لیں ایف یو فالو ایٹ تو اس کی چوڑائی اور لمبائی میں آپ کو بتا دیتی ہوئے ایک شریعہ چار اس کی چوڑائی ہے اور لیندھ ہے اس کی ایک شریعہ دو اور اس طرح کر کے آپ نے پتی کریئٹ کر لینی ہے سو دو انچ کا میں نے چیپی کٹ کر لیا ہے اور اس چیپی کی لیندھ جو ہے آپ نے پانچے گھیر یا پھر آستین جہاں پر بھی آپ نے اس کو بنانا ہے دوپٹے کے پلو پر بھی اس ڈیزائن کو آپ بنا سکتی ہیں تو وہاں اس طرح سے آپ نے چیپی کٹ کر لینا ہے اور اوپر اس طرح رکھ کے اس کو ٹریس کر لینا ہے ساتھ کے ساتھ ہم ٹریس کرتے جائیں گے اور اب اس میں ہم لوگ سینٹر کے جگہ پہ یہاں پہ ایک لائن لگا دیں گے سائیڈ پہ دو لائنز لگائیں گے تو دوسرے اسے میں بھی سیم اسی طرح پورے میں میں نے اس طرح کر کے اس کو ٹریس کر لیا ہے دن ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ ہم نے نشان لگائے ہیں وہاں سیم سیم رکھ کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لی ہے میں نے اس کی اور نیچے کے سائٹ سے اب اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پوائنٹ کا جو ہے آپ نے ڈسٹینس چھوڑنا ہے تاکہ یہ پتیاں الگ نہ ہوں بلکل ساتھ ساتھ رہیں اس طرح سے کٹنگ کر کے میں نے اس کو چپکا لیا ہے کپڑے پہ اور اب ہم نے اس کی ایک پیر کا فاصلہ رکھتے ہوئے ایکسٹرا کپڑے کو بھی کٹ کر دینا ہے اور یہاں پر کٹس لگا لیں گے بلکل چپی کے نزدیک تاکہ کپڑا اچھے طریقے سے فولڈ ہو جائے اور پتی کی جو ڈیزائنی ہیں وہ خوبصورت سا بن کے نظر آئی یہ دیکھیں گلو لے لی ہے میں نے یہ 30 to 50 روپیز کی مل جاتی ہے اور اب بہت سے اچھے چھے ڈیزائننگ بنانے کے لیے کام آتی ہے بہت آسانی سے اس کے ساتھ ڈیزائننگ بن جاتی ہے یہ دیکھیں کٹ کو کمپلیٹ آپ نے چپی کے نزدیک تک لگانا ہے گلو کو لگا کر فولڈ کرتے جانا ہے اور اگر آپ اس کو ریشمی کپڑے پر لگائیں گی تو آپ کو گلو لگا کر فولڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر اچھے سیٹ ایج کرنے کے لیے اس طریقے لگانے پڑے گی یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سیٹ ایج کر لیا ہے میں نے ہم اس کو یہاں پر سلائیاں لگا لیتے ہیں پھر ہم اس کی نیچے کی سائٹ بھی فولڈ کریں گے سرکی کے دھاگے کو میں نے ڈبل کر لیا ہے اور اوپر کی سائٹ پر سنگل دھاگا ہے تو پنک پانچے پر اس کو میں نے اٹیج کرنا ہے اور یہاں پر میں نے پنک دھاگا اٹیج کیا ہے ڈبل سلائی لگا لیں گے سینٹر والے حصے پر بھی اسی طرح سائٹ پر بھی سلائی لگائیں گے اوپر کی سائٹ تک جائیں گے اور سیم سلائی کے اوپر ہی نیچے کو آ جائیں گے سلائی بھی ڈبل ہو جائے گی اور ڈیزائن بھی بن جائے گا تو اس طرح سے بہت زیادہ خوبصورت لگے گا کچھ اس طرح سے ڈیزائن یہ ہے وہ نظر آئے گا اور میں باقی سارا ڈیزائن بھی آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں لاسٹ میں اس کے اوپر ہم پلز لگائیں گے چھوٹے والا موٹی لگا دیں گے تو یہاں سارا میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بن کے نظر آئے تو اب اس کے سینٹر کی کٹنگ بھی ہم کر لیتے ہیں اس طرح کر کے کپڑے کو ایکسٹرا کو نکال دینا ایک پیر چھوڑ لینا ہے اور اوپر تک کٹ لگانا ہے پھر سے بتا دوں اس کے درمیان میں ایک پوائنٹ کپڑا چھوڑنا ہے آپ نے جس طرح چیپی چھوڑا تھا تاکہ یہ الگ نہ ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے گلو لگا کر اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کر لینا ہے کمپلیٹ فولڈنگ ہو گئی ہے اور اس طرح سے ڈیزائن نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں اپنے پانچے پر یہاں پہ بھی گلو لگا کر اس کو میں چپکا لوں گی تو ایزی لی اس کے اوپر سلائی لگ جائے گی سو اب یہاں پر ہم اس کو سلائی لگا لیتے ہیں موسیقی دونوں کے سائٹ کی سلائی لگ کر کمپلیٹ ہو گی ہے اب یہاں پر آپ نیچے کے سائٹ پر کوئی اور ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں بہت میں یہاں پر زگزائگ لگا رہی ہوں زگزائگ کو رکھ کر پہلے ہم سلائی لگا لیں گے زگزائگ کے ہاف میں اور پھر اس کے اوپر پٹی رکھ دیں گے اور دوسری سائٹ سے اسی سلائی کو فالو کر کے ہم سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے پہلے والی سلائی کے اوپر سلائی لگ گئی ہے اور اب میں نے اس کو اس طرح کر کے سیدھا کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں زگزائگ ٹھیک سے نظر آ رہی ہے اور کافی خوبصورت لکس دے رہی ہے تو میں اس کی یہاں پر اب لگا لوں گی موتی یہ والے اوپر والے جو حصے یہاں پر چھوٹے سائز کا موتی لگائیں گے اور فائنل لکس میں اس کی آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو فل واج کرنے کے لئے تھینکیو سو مچ